مزبون نیا اردو افثانہ مزبون نگار بلراج کمل کتاب ادب کی تلار اردو میں نئے افثانے کا مسئلہ کچھ منفرد خصوصیات کا حمل ہے مختلف مباحث میں اردو کے نئے افثانے کے خد و خال کو واضح کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ جزوی طور پر کامیاب ہوئی ہے میرے نزدیک اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے نئے افثانہ نگاروں کی تخلیق کی کاوشیں یا تو کتابی صورت میں شائع ہو کر ہمارے سامنے آئی ہی نہیں اور اگر آئی بھی ہے تو محدود سطح پر تقسیم ہونے کی وجہ سے ان کا مناسب متعلعہ نہیں ہو سکا زیادہ تر تحریروں کے بارے میں ہماری رائے متعلق کے بجائے اشتہاری اطلاع پر مبنی ہیں اردو کے نئے افثانے کے ساتھ دو لفظ خاص طور پر وابستہ کیے گئے ہیں تجریدی اور علامتی مختلف مباحث میں اس بات پر اتفاق رائے کا اظہار کیا گیا ہے کہ زبان کی سطح پر نئے افثانے نے واضح طور پر انحراف کیا ہے نئے افثانے کا زبان کے سلسلے میں رویہ بنیادی طور پر شائعی کا رویہ ہے الفاظ کو غیر لغوی غیر منطقی اور غیر بیانیہ انداز میں استعمال کرنے کا رویہ ہے زمان و مکان کا تصور نئے افثانے میں پیش روح افثانے کے مقابلے میں نفسیاتی نویت کا ہے کردار اور پلوٹ کی کڑیوں کے بجائے افثانہ نگار کی توجہ ایک روحانی صورتحال پر مرکوز ہو گئی ہے نئے افثانے کی پوری فضا معبادت طبیعاتی شکل اختیار کر گئی ہے سماجی اور سیاسی زندگی کی جزیات کہیں کہیں پس منظر کے طور پر آتی ہے افثانہ نگار ان کا استعمال بیانیہ کو دلچسپ سبقاموز اور پرعصر بنانے کے لیے نہیں کرتا بلکہ وہ ان جزیات کی مدد سے افثانے کی بنیادی صورتحال کو منور کرنا چاہتا ہے بحیثیت مجبوعی نئے افثانے کے بارے میں مندرجہ بالا جانے پہچانے خیالات سے اختلاف کرنے کی بہت کم گنجائش ہے لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ مندرجہ بالا خیالات سے اتفاق کرنے کے بعد سوالات کا ایک سلسلہ اُبھر کر سامنے آتا ہے نئے افثانے کا اپنے پیش رو افثانے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نئے افثانے پر مغربی اثرات کی کیا نویت ہے؟ کیا منطقی اور تجریدی طریقے کار نئے افثانے کی قدر مطلق ہے؟ کیا نئے افثانے کا مابادت تبیاتی ہونا ضروری ہے؟ کیا کہانی کے جانے پہچانے انداز میں افثانے لکھنے کے کوئی امکان باقی ہیں یا ختم ہو چکے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کے جواب مشکل ہیں لیکن غالباً ان سوالات کا سامنا کر کے ہی ہم نئے افثانے کا متوازن متعلق کر سکتے ہیں میری ذاتی رائے میں عدبی اقدار اور تقنیقی فیشن اور لیبل دو الگ الگ چیزیں ہیں علامتی اور تجریدی طریقے کار کسی تخلیقی تحریر کی فنکارانہ جہد متعین کرنے میں معاون تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی کامیابی کا زامن نہیں بن سکتا افثانہ نگار کو غیر منطقی غیر لغوی اور غیر بیانیہ زبان استعمال کرنے کا پورا حق ہے لیکن صرف اس طریقے کار کا استعمال کرنے سے اس کے افثانوں کی قدر قیمت پیسلکن انداز میں متعین نہیں کی جا سکتی اردو کے نئے افثانے کے سلسلے میں ہم بہت سے غلطیوں کا شکار ہیں مثلا بہت سے لوگ اس تصور سے مجنونانہ حد تک وابستہ ہیں کہ افثانے کا علامتی اور تجریدی ہونا اس کے نئے پن کی دلیل ہے علاوہ ازین یہ ضروری نہیں کہ افثانہ دلچسپ ہو اور آسانی سے پڑھا جا سکے نئے افثانے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سماجی اور سیاسی اقدار کا تجزیہ کرے اور اپنے دور کا آئی نہ ہو عدب کے سلسلے میں وہ رویہ جس کو ہم جدید کا نام دیتے ہیں کچھ واضح خصوصیات رکھتا ہے یہ رویہ عدب کی پوری تاریخ میں جاری اور ساری ہے یہ رویہ مذہب، سائنس، سیاسی نظاموں، ریاستی پروگراموں، احلان ناموں اور ناروں سے باہر جانے کا ہے ان محضب پلیٹیٹیوٹس کا پردہ فاش کرنے کا ہے جن سے معاشرے کا عام، کھاتا پیتا، محضب شہری، ناگزیر طور پر پابستہ ہو جاتا ہے اور ان کو حرف آخر سمجھ کر ان کی سچائی پر ایمان لے آتا ہے جدید عدب کی میٹا فیزکس بنیادی طور پر تشکیق سے جنم لیتی ہے اور اس غیر محفوظیت کا اظہار ہوتی ہے جو ہر تشکیق اپنے ساتھ لاتی ہے ہر غیر محفوظیت روحانی ہوتی ہے لہٰذا یہ کہنا ناگزیر ہو جاتا ہے کہ جدید عدب انسان کی روحانی صورتحال کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے اس صورتحال کو اپسانے میں پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ براہ رازد بیانیاں انداز علامتی یا تجریدی طریقہ اکار لیکن آخری سوال یہ ہے کہ کیا آخر میں ہمارا نیا اپسانہ وہ فنکارانہ سطح حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں جو کامیاب اپسانوں کی خصوصیات ہیں لائنیل ٹریلنگ جوزف کانریٹ کے افثانے دہ ہارٹ آف ڈارکنیس کو جدید عدب کی کامیاب ترین مثالوں میں شمار کرتا ہے ٹریلنگ کے نزدیک اس افثانی کی خصوصیات وہ ایمبریولنس ہیں جو تہذیبی زندگی کے تائیں افثانے کے پروٹاگونسٹ کرٹس میں پائی جاتی ہیں تہذیبی زندگی کی اوپری پروٹوں کے ساتھ کانریٹس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ ایک روحانی مسئلے کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم کانریٹس کے افثانے کو بلا شبا جدید کہنے کی حمد کر سکتے ہیں اس جدید افثانے کی کچھ اور خصوصیات بھی ہیں افثانہ بڑی گہری معنویت کا حمل ہے اس کی بہت سی سطحیں ہیں جذبات اور تفصیلات کا مقصد اس معنویت کو تقویت دینا اور اس کو منور کرنا ہے افثانہ شروع سے لے کر آخر تک دلچسپ ہے اور بے پناہ قوت کا اظہار کراتا ہے دوستو وسکی کی تمام تخلیقات کا حکمران رویہ واضح طور پر جدید رویہ ہے لیکن تمام نوویل ان تمام خصوصیات کے حامل نہیں ہیں جن میں سے کچھ ایک کا ذکر میں نے کونرات کے حوالے سے کیا ہمارے یہاں عدب کے زلزلے میں بہت سے غلط رویہ رواج پا گئے ہیں ان میں غلط رویہ یہ ہے کہ کوئی افثانہ اگر افثانے کے روایتی لوازمات استعمال کرتا ہے تو نیا یا جدید نہیں ہو سکتا دوسرے لفظوں میں نیا یا جدید اور تجریدی اور علامتی لازم و ملزوم استلاحات ہیں یہ مفروضہ انتہائی گمراکن ہے اس سے زیادہ گمراکن مفروضہ یہ ہے کہ بڑا افثانہ دلچسپ نہیں ہوتا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہر دلچسپ افثانہ بڑا نہیں ہوتا لیکن یہ کہنا یقیناً غلط ہے کہ بڑا افثانہ دلچسپ نہیں ہوتا ایک تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ سماجی اور سیاسی اناثر نئے افثانے کے دارہ عمل سے باہر ہیں اس قسم کے غلط مفروضوں نے اردو کے نئے افثانے کے لیے انتہائی خطرناک بنات کی فضا پیدا کر دی ہے علامتی اور تجریدی افثانوں کے نام سے اکثر اوقات جو تحریریں رسائل میں یا کتابی صورت میں شایع ہوتی ہیں غیر ذمہ دارانہ بے ربط گھٹیا نصر کے زیل میں آتی ہیں افثانے کا فن ہر تخلیقی فن کی طرح مکمل نظم الزب کا مطالبہ کرتا جس طرح بقول ایلیٹ ہے کوئی شاعری مکمل طور پر آزاد شاعری نہیں ہوتی اسی طرح کوئی افثانہ انتہائی انقلابی تقنیق کے باوجود مکمل طور پر آزاد افثانہ نہیں ہوتا آزاد تلازموں کا سلسلہ بہرحال سلسلہ ہوتا ہے اور اس سلسلے کا ایک نظب لائن ہوتا ہے محض تلازموں کی ریل پیل سے کوئی تخلیق تکمیل کی منزل تک نہیں پہنچ سکتی بہت سے نئے افثانہ نگار اس لیے غیر دلچسپ افثانے یا جو بھی نام رکھا جائے لکھتے ہیں اور شایع کراتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ بڑے عدیبوں کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ مشکل پسند اور غیر دلچسپ تھے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ دنیا کے اکثر بڑے نوول افثانے اور نظمیں انتہائی دلچسپ اور جاذب نظر ہیں جاسوسی نوولوں کی دلچسپی اور ٹالسٹائی اور دوستو وسکی کے نوول کی دلچسپی مختلف ذائقہ رکھتی ہے لیکن ٹالسٹائی اور دوستو وسکی کے نوول کی دلچسپی سے انکار ممکن نہیں ہے یہ وہی دلچسپی ہے جس سے اردو کا نیا افثانہ قریب قریب خالی ہوتا جا رہا ہے پچھلے چند برسوں سے ہمارے سامنے نئے افثانے کی جو مثالیں آ رہی ہیں ان میں اکثر بے حد غیر ذمہ دار تحریروں کی مثالیں ہیں جن کا سرے سے کوئی تخلیقی گردار نہیں ہے اردو کے نئے افثانے کی ناکامیابی کی وجہ یہ ہے کہ اکثر افثانہ نگاروں کو غلط طور پر یقین ہو گیا ہے کہ جدید ہونے کے لیے سماجی اور سیاسی رشتوں سے بے نیاز ہونا ضروری ہے مابعادت طبیعاتی رویہ اختیار کرنے کے لیے اپنے گاؤں قضبہ اور شہر اور ملکی غلیظ جسمانی زندگی کو نظر انداز کرنا ضروری ہے کیونکہ جدید فنکار کا تعلق انسانوں سے زیادہ انسان سے ہے مابعادت طبیعاتی رویہ ہمارا تازہ ترین کیچ ورڈ ہے جس کو اردو کے اکثر نئے عدیب بلا سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عدیب اور فنکار سماجی اور سیاسی رشتوں سے کبھی بے نیاز نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنے گاؤں قضبہ شہر اور ملکی غلیظ زندگی اور اس کے گھوڑوں اور کتوں کو نظر انداز کر سکتا ہے وہ مابعادت طبیعاتی نظر جس کو ہم سب پسند کرتے ہیں وجود کی تمام پیچیدیوں سے واقف ہونے کے بعد عدیب کو نصیب ہوتی ہے اور یہ مابعادت طبیعاتی نظر اس وقت نصیب ہوتی ہے جب عدیب جملہ انسانی مسائل کا متعالیہ تسلیم شدہ نظریوں اور پروگراموں اور زاویوں سے آزاد ہو کر کرتا ہے اور اس کا نظب العین کسی زاویے یا نظریے کی برتری ثابت کرنا نہیں ہوتا بلکہ ولنرائیبیلٹی کا وہ تشویشناک تصور پیش کرنا ہوتا ہے جو انسان کا مقدر ہے کافکہ کے افثانوں اور نوولوں کے جملہ اناثر سماجی اور سیاسی نویت کے ہیں صرف وہ ویژن مابعادت طبیعاتی ہے جو سماجی اور سیاسی پس منظر میں انسانی ولنرائیبیلٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کافکہ مابعادت کی تلاش کرتا ہے اگرچہ یہ تلاش اس کے نزدیک بے سود ہے مابعادت طبیعاتی رویہ کی ایک اور دلچسپ مثال کازنزاکیز ہے یہاں بھی بنیادی مسئلہ انسان کی ولنرائیبیلٹی کا ہے لیکن کازنزاکی کا پوٹرگونسٹ شدید جذوہ زندگی سے دیو قامت ہو جاتا ہے اور مرگ و زندگی سے عظیم تر ہو جاتا ہے زوربہ، مینولینز، کیپٹن مائیکل اور کروسیز اس قسم کے پوٹرگونسٹ کے مثالیں کازنزاکیز کا شمار بیسویں صدی کے عظیم ترین جدید عدیبوں میں ہوتا ہے کال ویلسن کے کال کے مطابق کازنزاکی وہ واحد آؤٹسائیڈر ہے جو منشیات، جنسی امراض، بیرارہوی اور انتشار کے بجائے بے پناہ جذبہ زندگی سے ماورائیت کا تجربہ کرتا ہے اور موت سے عظیم ہو جاتا ہے لورکا کی تمام قوت کا منبع اس کی اخپاقی بصیرت کے باوجود اس کا وطن ہے اس کے لوگ، ان کے رسم و رواج اور ان کی زندگی ہے جب بھی لورکا کا تعلق اپنے وطن سے کمزور ہو جاتا ہے لورکا کا فن کمزور ہو جاتا ہے اس لئے اپنی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے لورکا بار بار اپنی آبائی وطن کی طرف مراجعت کرتا ہے کہ لورکا، کزان تکاز اور کاف کا جدید نہیں ہیں وہ بصیرت جو ان کو جدید بناتی ہے انسانی صورتحال کے جملہ پہلوں کا احاطہ کرتی ہے بچکانہ تصورات اور مصنوعی فکزیشن کا شکار ہو کر اپنے آپ کو محدود کرنے کی کبھی غلطی نہیں کرتی یہ سب عدیب انتہائی دلچسپ اور معنویت سے بھرپور تخلیقات پیش کرتے ہیں اردو کا نیا افثانہ چونکہ اپنے محول اور اپنے گرد و نواح کی زندگی سے بنیادی سطح پر اپنا تعلق توڑ لیتا ہے لہٰذا کسی بلند پروازی کے امکان سے آغازکار ہی محروم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اردو کے نئے افثانے کی رینج نہایت محدود ہے ایک ہی قسم کی صورتحال ایک ہی قسم کا ماحول اکثر افثانوں کا جزوے ناگزیر بن جاتا ہے جو لوگ اس مرحلے سے نسبتاً کامیاب انداز سے گزر جاتے ہیں تقنیکی اور اصالی بھی فکسیجن کا شکار ہو جاتے ہیں مثلاً وہ پندرہ افثانے لکھتے ہیں تو ایک ہی انداز سے اور ایک ہی اسلوب میں بعض اوقات الف اور بے کے افثانوں میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگ ڈرامائی انداز اور قصہ سازی کو نئے افثانے کا دشمن سمجھتے ہیں کاش، کزنتی کی اس کا متعلیہ ان کے نصیب میں ہوتا ہے مختصر یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ فروئی تصورات اور مصنوعی وابستگیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھوٹ دیتے ہیں اردو کا نئے افثانہ، زوان و بیان، تقنیق اور اسٹرکشر کے انگنت نئے امکانات لیے ہوئے اور پیش رو افثانے سے کہیں زیادہ خیال انگیز ہے لیکن حقیقی فنکارانہ قوت حاصل کرنے کے لیے ہیں نئے افثانہ نگاروں کو بہر صورت کمبے، محلے، گاؤں، قضبے، شہر اور ملکی غلیز اور ناخشدوار زندگی سے تعلق پیدا کرنا ہے اور فلوسفر کا پوز چھوڑ کر اس بصیرت کا استعمال کرنا ہے جو جملہ انسانی عمور پر آزادانہ طور پر محیط ہونے کا خوصلہ رکھتی ہو مصنوعی وابستگیوں اور منجمت تصورات کی زنجیروں کو توڑ سکے اور اسے غیر دلچسپ بنانے کے بجائے زیادہ سے زیادہ پرکشش، بھرپور اور جاذب نظر بنا سکے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ میں ملکی غلیز دید کرنا ہے اور طور پر بے دلچسپ بنانے کے مطابات نہیں چنوش میحو لیک تو MAN уже دلچسپ بنانے کے لیائے قید ہے ممنون今天 o ملکißt ایسار تنسپ بنانے کے لیائے وقت